ون ویواغ نے ون پرانیوں کی تذکری کر انہیں باہر بیچنے والے نو آروپیوں کو گرفتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے ون ویواغ سنگ رولی، ایس ٹی ایف اور جہار کھنڈ ون ویواغ کی سنفتی ٹیم نے اس کام کو سنکت روپ سے انجاب دیا سنگ رولی کے جنگلوں میں پائے جانے والی درلپ پر جاتی کہ پینگولین سہیت ان پرانیوں کی تذکری کرنے والی یہ تذکر آدھی واسی بہول علاقوں میں جواغ کو پیسے کا لالا جی کر ون پرانیوں کی تذکری کرتے تھے جس کی سوچنا ون ویواغ کو ملی تب ڈی ایف او آخیل بنسل کے نردیش پر سہی اپتر ٹیم کا گھٹن کر آٹھ آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور آج اس کے مکہ سرگنہ کو جھار کھنڈ سے گرفتار کیا گیا قریبا قریبا دس دن پور ہماری ٹیم کو یہ سوچنا ملی تھی کہ کچھ لوکل یو بپ جو ہیں وہ ایک پینگولین کو بیچنے جاتے اس کے بعد ہماری ٹیم نے تدکال ان کو آرسٹ کیا اس کے بعد نیکسٹ ڈے جو ان کے دوارہ دو نام سامنے آئے تھے سیدھی جلے کے اندر سیدھی ونمنڈل اور سیدھی پولیس کے ساتھ مل کے دو لوگوں کو آرسٹ کیا گیا اسی کے اگلے دن جو دو نام اور بیڈن کے سامنے آئے ہیں ان دو لوگوں کو آرسٹ کیا گیا ان آٹھ آرسٹ کے بعد شنات کے بعد یہ پایا گیا دو چیزیں کی ایک تو جو یہ نیٹ ورک تھا نا صرف پینگولین بلکی اولو کی پر جاتی ہیں سینڈ بوہ سٹارٹ آٹوائز یعنی چھوٹے ریپٹائل اور میمالز ان کی تذکری یہاں سے کرتا تھا مردی پردیش سے کرتا تھا اور کہیں نہ کہ ان کا نیٹ ورک جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر جوڑا ہے اس کے بعد جو نام ہمارے سامنے آئے اس کو سون بدر سے ٹریک کرتے ہوئے پائنلی گڑھوہ کے اندر گڑھوہ فورس ڈپارٹنر اور گڑھوہ پولیس کے ساتھ آج انتراجی ہے جو ان کا ہینڈلر تھا ان سب کا سرگنا تھا اس کو بھی ایرسٹ کر لیا گیا ہے ابھی جو ٹیم ہیں ہماری اس کو ایم پی کے اندر آگے کی شنات کے لیے لاری ہے اور ہم امید یہ کر رہے ہیں کہ اس کے بعد جو انٹرنیشنل لنکے لنک ہوں گے وہ بھی ہمارے سامنے آئے ہیں یہ تذکر کم پیسے میں ان درلپ ون اپرانیوں کو خرید کر نیپال چین اور ان دیشوں میں تذکری کے لیے اونچے داؤں پر بیج دیا کرتے تھے ڈی افو اکھل بنسل نے بتایا کہ پکڑے گئے درلپ پینگولن کے قیمت انتراشتی بجار میں تیس لاکھ روپے سے بھی زیادہ ہے جنرلی ابھی جو ہمارے پاس جتنی جانکاری پر عافت ہوئی ہے یہ لوکل یواؤں کو مدھے پردیش کے لوکل جو لڑکے رہتے ہیں ان کو یوز کر کے ان کو کچھ عارتھک لاپ دے کے یا اس طرح سے بہلاف اس لاکھے ان سے وہ بڑے کم دام میں ان سے خریدتے تھے کیونکہ وہ جنگل کو جانتے ہیں جو ہمارا یوت ہے ہاں ان سے لیتے تھے اس کے بعد یہاں سے اس کو جنرلی لائی فارم کے اندر اس کو یوپی والے روپ سے یا جھارکھن والے روپ سے کرتے ہوئے نیپال یا انیرزیو جگان کو اس کو بیج دیا جاتے ہیں جہاں سے فائنلی وہ جو ہے انٹرنیشنل مارکٹ کے لیے نکل جاتے ہیں بلکل ابھی جو ہماری یہ کاروائی ہے یہ ایک سٹیج ہے ہائر سٹیج ہے کاروائی کی پریاس یہ ہے کہ اس کے آگے کے جو لنکھوں گے وہ بھی ان میں ملیں اور کوئی پر جاتی ہیں یا اور کوئی لوگ جو اس سے جڑے ہوئے ان کے بھی نام سامنے آئیں گے اور اس کے پورے نیٹورک کو لاس تک رہ کرنے کا پریاس کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو موسیقی